ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آزم کرین یہ تھارڈ کلاس کی ہندی کی کتاب رمجن کا پندرما چیپٹر پتیوں کا چلیہ گھر یہ ایک قویتہ ہے اور آروند گپتہ جی کے دورہ لکھی گئی ہے یہ قویتہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قویتہ میں کیا بتایا گیا ہے تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پتے ہوتے ہیں پیروں کے بہی ان کے کپڑے ہوتے ہیں اور جو پیر ہیں انہی کو پہنے رہتے ہیں تو یہاں پر جو کبھی ہیں انہوں نے پتوں کو پیروں کے کپڑے مانا ہے اور جو پیر ہوتے ہیں ان کے بستے میں بہت سے کھیل کھلونے ہوتے ہیں مطلب جو پیر ہوتے ہیں ان کے ہم ترہ ترہ سے کھلونے بنا سکتے ہیں جو کی بہت سستے بنتے ہیں تو جو پیروں کی لکریاں ہوتی ہیں ان سے ہم ترہ ترہ کے کھلونے بنا سکتے ہیں اور جو پتے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک سنسار ہوتا ہے پتے کئی پرکار کے ہوتے ہیں ہر پتے کا اپنا آکار ہوتا ہے تو جیسے کیلے کا پتہ ہے وہ الگ طرح کا ہوتا ہے برگت کا ہے وہ الگ طرح کا ہوگا اور جو انار کا پتہ ہے وہ الگ طرح کا ہوتا ہے تو ہر پتے کا اپنا ایک پرکار ہوتا ہے اپنا ایک آکار ہوتا ہے آگے کبھی کہتے ہیں کہ جو پتے ہیں ان کو تم چھو کر دیکھو ان سے ہاتھ ملاو ان سے ہسی مزاگ کرو ان کے ساتھ کھیلو بات چیت کرو اور جو پتے ہیں ان کو اپنا دوست بنا لو اور جو اخوار ہوتا ہے اس کے اندر تم پتوں کو رکھو ان کو سلاو اگر وہ نیند سے جاگ جاتے ہیں تو ان کو تم میٹھا میٹھا گیت سناو گانے سناو اور جو سوکھے پتے ہیں ان کے ساتھ تم کھیلو ان کو سجاؤ اور جو یہ ترہ ترہ کے پتے ہیں ان کو تم کاغج پر چھپکاؤ جیسے کی پیپل کا پتہ ہے اس کا تم پیٹ بنا لو اور جو ڈنڈی ہے اس کی تم پونچ بنا لو اور جو کنیر کا پتہ ہے اس کا تم پیر بنا لو اور جو املی ہے اس کی تم ناک بنا دو اور جو گھاس ہوتی ہے ہری ہری اس کو تم موچ پنا دو اس کی تم موچے بنا دو اور جو پتے ہیں ترہ ترہ کے جیسے کہ ببول کا پتہ ہے ڈھاک کا پتہ ہے اس کو بھی تم کہیں پہ لگا دو جو یہ پتے ہوتے ہیں وہ بے جان نہیں ہوتے ان میں بھی جان ہوتی ہے وہ سجیب ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک خاص جوان ہوتی ہے بھاشہ ہوتی ہے تو کوئی پتہ ہے وہ چہرے کے سمان دکھائی دیتا ہے اور جو کوئی پتہ ہے وہ چوٹی کی شان ہوتا ہے تو چوٹی کے یہاں پر دو ارث ہو سکتے ہیں ایک ہمارے بالوں کی چوٹی ہوتی ہے ایک پروتوں کی چوٹی ہوتی ہے تو جو بالوں کی چوٹی ہے اس میں بھی ہم پتے لگا سکتے ہیں اس کو بھی سجا سکتے ہیں اور جو پروتوں کی چوٹی ہوتی ہے مہا پر جو پیر ہوتے ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں دیکھنے میں تو جو یہ پتے ہوتے ہیں وہ چوٹی کی شان ہوتے ہیں اور جو یہ پتے ہوتے ہیں ان سے سندر چلیا گھر بنتا ہے تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں آؤ اور جو یہ پیرو کے پتے ہیں ان سے جو چلیا گھر بنا ہے اس کی تم سیر کرو مہاں جاؤ گھومو فیرو تو یہاں پر ہماری جو کبھیتہ ہے وہ ختم ہو گئی تو یہاں پر جو کبھی ہیں انہوں نے پتوں کا مہت تو بتایا ہے کہ جو پتے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستی کرنی چاہیے تو بچوں آپ اس قوطہ کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل ازای ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھانکیو